اگنورنس is the root of all evils can not be avoided in darkness I come blazing light all shadows must flee آپ کہیں کھڑا ہو جاتے ہیں آپ کی پرچھاہی پڑتی ہے اُتھر پرکاس نہیں ہے اس لئے پرچھاہی پڑ رہی ہے اُتھر یاد پرکاس کر دیا جائے تو پرچھاہی گائب ہو جائے گی اجنان جب تک رہے گا اجنان کا کارج ضرور ہوگا مرخطہ رہے گی تو مرخطہ والا کارج ضرور ہوگا دربدھی رہے گی تو دربدھی والا کارج ضرور ہوگا تو ignorance is the root of all evils جو ignorance ہے اجنان ہے سب گرائیوں کا مول ہے جڑ ہے اس لئے اجنان کو دور کرو پین کے جڑ کو کٹ دیں گے تو وہ ہرا بھرا نہیں رہے گا وہاں سوک جاتا ہے کہ رہا ہے کہ ڈیٹس آف ڈارکنیس can not be avoided in ڈارکنیس اندھیرے میں جو کارج ہوتے ہیں اندھیرہ رہے گا تو وہاں اتپاعت وہاں پدرہو جرور ہوگا آئیکنم بلیجنگ لائٹ آل سیڈوز مست فلی دھدکتا ہوا پرکاس پنجی جب آ جاتا ہے تو اندھیرے کو بھاگنا پڑتا ہے چھایا کو بھاگنا پرتبیم کو بھاگنا پڑتا ہے اہمی و جن یوگم سرب داور جید جہ کنپمی و سناریم تیت تکامو بھراغی بسمی و بسیان جو من یمانو دورانتان جیتی پارمہنسہ مکتی بھاوام سمیتی کہ رہا ہے کہ جو سادھک ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ایکانت کا سیون کرنا چاہیے من اندریوں کا سنجم کرنا چاہیے بھیر بھڑکے میں رہے گا ابھی جتندری نہیں بنا ہوا ہے من بس میں نہیں ہے تو بہک بھی جاتا ہے کسنگ میں بھی پر جاتا ہے اس لئے پرانمہ میں کیا کرنا چاہیے ایکانت کا سنجم کرنا چاہیے من اندریوں کا سنجم کرنا چاہیے ہار کو سودھ رکھنا چاہیے بڑے مہاپورسوں کے ساتھ میں رہنا چاہیے بھیر بھڑکے میں جادے نہ جائے میلا میں ادھک نہ جائے جتندری ہو تو بچھرے جتندری نہ ہو تو اپنے سے بڑوں کے ساتھ میں سرشت پورسوں کے ساتھ میں رہے سرشت لوگ اس کو بچا لیں گے اجیانت چاریتم چاریت پراجیا پراجی پورسوں کیا چاہیے اجیانت چاریت رگھو میں چاروں کہتا نہ پھرے ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں ہم اتنا بیدوان ہیں ہم اتنا دان کیے ہیں اہنکار والا بچا نہ بولے اب مہی رام نام صدھی آئی لکھنی ابنا کربیے بھائی لکھنے کی نہیں پڑھنے کی پھرسط کام کی نہیں کاج کی مجھ کو نکمہ کر دیا وہیا پتو بیکار ہے سوامی رام ترد بول رہے ہیں لکھنے کی نہ ہی پڑھنے کی پھرسط نرانتر ہمارا برم بھاو ہو گیا پرماتما کا بھجن ہم کر رہے ہیں پرماتما کا بھجن کرتے ہیں نرانتر برم بھاو ہو رہا ہے اس لیے ہم کو اب لکھنے پڑھنے کی پھرسط نہیں ہے کسی دوسرے کام میں پرورتی نہیں ہو رہی ہے سری سوامی سچیدانند سرسوتید نئیہ بابا جو پتنا بکتی آرپور چھتر میں لکھنپورا چھتر میں تھے وہ کہتے تھے کہ بابا اتنا مست رہا ہے کہ پچاسو برسو تک کلم کو اٹھایا نہیں کاغج پر کچھ لکھا نہیں اتنا مست رہا تو یہی ہوتا ہے اب مہی رام نام سدھی آئی لکھنی اب نہ کر بھیے بھائی اوہدھ سے آئی لچیت چوروا ہے سکھی چلو پریچھن کو اوہدھ سے آئی لچیت چوروا ہے سکھی چلو پریچھن کو اندوست اور سنگ دوست سے بچو کچھ الٹا پلٹا کھاؤگے بھی سئی کامی پرسوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رہوگے تو تم ہی بھرشت ہو جاؤگے اس لئے اندوست اور سنگ دوست سے بچو اور کسی دیبی منتر کا جپ کرو مہاپرسوں سے ستھ سنگ کرو تو تم جلدی نکل جاؤگے ارب کھرب لو دربیا ہے اُدھے استلو راج ایک دن آج جب مرن ہے سو آوے کے ہکاج ایک دن یہاں سے چلنا بھی ہے سریر کو بھی چھوڑ دینا ہے یاد رکھنا چاہیے جھوٹھی بستوں کے پیچھے دیمانہ ہو کر نہ گھومے گو بند گو پال گاتے چلو من کو بھی سیوں کے بھی سسے بچاتے چلو گو بند گو پال گاتے چلو من کو بھی سیوں کے بھی سسے بچاتے چلو اندھا دھندھ سرکار ہے رہو رے جیو نشنک بائرین دین ہے موقتی پاد نیجا جن کے والا لنک اندھا دھندھ سرکار ہے رہو رے جیو نشنک بائرین دین ہے موقتی پاد نیجا جن کے والا لنک جو بائری تھے ان کو بھگوان جو ہے کیا دے دیئے موقتی پاد دے دیئے اور جو سیوا کرتے تھے ان کو کیوں لنگا کر آج بھی بھی سن کو ملا بائرین دیئے موقتی پاد